فیصل آباد میں ہر سال محرم الحرام میں لنگر کی سب سے بڑی دیکھ کا احتمام کیا جاتا ہے لوگ نظر و نیاز کرتے ہیں لنگر خانے کا احتمام کیا جاتا ہے اور یہاں پر فیصل آباد میں ہر سال اس دیکھ کا احتمام کیا جاتا ہے ہر سال کی طرح اس سال بھی یہ روایت برقرار ہے اور اس دیکھ میں کتنا لنگر بنتا ہے اور اس کی پکوائی کیسے ہوتی ہے یہ جان لیتے ہیں ہم اپنے نمائندے احتشام الحق سے احتشام فیصلہ باد میں جو دیگ سب سے بڑی پکائی جاتی ہے مرکزی امام بارگاہ میں اس کو شروع کر دیا گیا ہے آج نوی محرم ہے اور چونکہ یہ دیگ پہلی محرم سے لے کے نوی محرم تک پکائی جاتی ہے اور آج آخری دن یہ بڑا جو پتیلہ ہے بڑا لنگر ہے یہ بنایا جائے گا یہ اتنا بڑا پتیلہ ہے کہ اس میں اٹھارہ دیگوں کا لنگر بنایا جاتا ہے دالیں ڈالی جاتی ہیں دلیا ڈالا جاتا ہے دیگر لوازمات جو ہیں وہ ڈالے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ تقریباً تین سے چار ہزار روٹی جو ان کا کہنا ہے کہ وہ ساتھ بنائی جاتی ہے اور اس کے بعد یہ لنگر پانچ سے چھ گھنٹے میں جو یہ لنگر میرے پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں اتنا بڑا پتیلہ ہے جو پانچ سے چھ گھنٹے میں یہ لنگر جو ہے یہ تیار ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کو تقسیم کیا جاتا ہے یہاں پر جو خیمہ بستی بنی ہوئی ہے خیمہ بستی میں جتنے لوگ رہائش پیزیر ہیں ان میں یہ لنگر تقسیم کیا جاتا ہے جو ازادار یہاں پر مختلف اوقات میں آ رہے ہوتے ہیں وزٹ کرنے کے لیے آ رہے ہوتے ہیں ماتم کے لیے مجالس سننے کے لیے آ رہے ہوتے ہیں ان میں یہ لنگر تقسیم کیا جاتا ہے اور یہ سلسلہ محرم کے پہلے نو دن تک نوی محرم تک جاری رہتا ہے جی